اللہ علیکم کیسی میں یوٹی فیملی میٹ کرتی گا سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھرم میں خوش اور آباد ہوں گے اور یہ جی سیری کا ٹائم سیری کا ٹائم مانو جا گی ہوئی تھی مانو کا کام ہے تھوڑا وہ سیری بنانا اور وہ سالن وغیرہ گرم کرتی سیری کے لیے اور چائے وغیرہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا جب تک آپ چائے وغیرہ بناتی ہو یا کرتی ہو تو میں اوپر سے کچھ اور آپ نے کھانا ہے تو لے آتی انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا بس یہ سالن اور چائے ہمارے لیے کافی ہیں اب یہ دو دن انہوں نے جو ہیں نا یہ دوسرا دن میں نے پراتھے بنایا تو ان کو پسند نہیں آئی یہ کہتے ہیں کہ جی پراتھے نہ بنائیں کہ پراتھے سے بہت ہیوی ہو جاتا ہے آپ صرف ہمیں اب سوکھی روٹی بنا کے دیں تاکہ کہ سوکھی روٹی ہم کھا لیا کریں تو پھر میں نے ان کو جانا ایک روٹی سوکھی بنا دی تھی اور باقی دو پراتھے بنا دی تھی ساتھ ساتھ یہ جو ہے سموسے فرائی کرنے کے بنائے تھے تو یہ سموسے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ساتھ نگٹ فرائی کی ہیں تاکہ کہ وہ بنایا جائے سپیگٹی بغیرہ بنائی جائے تو یہ کچھ چکن کھڑکا نا چھوٹی سموسیاں بنائی تھی اس میں بچے گیا تھا تو اس کی میں نے کچھوٹیاں سے بنا لی تھی میں نے کہا چلو ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں بزار سے تو کچھوٹی بہت مہنگی مل رہی ہے گھر میں ہی بندہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ چیز کیسی بن رہی ہے مگر بہت اچھی اور مزیدار بنی تھی ویسی نہیں بنی تھی جیسے بزار کی ہوتی ہیں دیکھیں یہ شیپ آئی تھی اس کی اور میں خستی خستہ مگر ویسے وہ بل نہیں آئے تھے پتلی پتلی ان کی لہرے آتی ہیں وہ نہیں تھی ساتھ ہی یہ نکال دیئے تھے ہم لوگوں نے چکن کے سموسے جو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے تو پیکٹ بنا کر میں نے رکھے ہوئے درجن درجن یہ نکال کے استعمال کر لیتے ہیں یہ میں نے نگٹس جو ساتھ فرائی کیا تھا چکن ختم ہویا ہوا تھا کچھ نگٹس پڑے ہوئے تھے تو یہ میں نے جو سبزیاں ساری ان کو رکھا ہوا ہے پکانے کے لیے تاکہ یہ بھی اچھے سے پک جائیں اب میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا بناوں تو کرتے ہیں سالن نہ بنائیں دو دن سالن بنایا ایک دن نہاری تھی ایک دن میں نے کوفتے کا دو چار کوفتے ڈال کے تو اس کا سالن بنا لیا تھا تو اب یہ کہہ رہے تھے کہ جی نا نہاری تو میں نے رمضان سے پہلے بنائی تھی کہ یہ لوگ کھا لیں اور یہ دیکھا سارا کھلی آرہا ہمارا پڑا ہوئے ہمارے ساتھ پڑوسن آئی تھی وہ کہتی میرے ساتھ سموسے بنوا لوں تو آدھے سموسے لے گئی بنا کے اور آدھے رک گئی ہے موسم بھی بہت خراب ہویا ہے بارش کا بہت سخت موسم بنایا ہے اور جی سپیگٹی بھی جو ہے نا اُبل گئی ہے تو مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی میں نے پھر بعد میں تھوڑی سی سپیگٹی اور بھی بائل کی جو اس میں میں نے شامل کی تو سبزیاں یہ ہے گاجر اور شملہ میراج اور گو بھی یہ بھی تھوڑی تھوڑی ڈالیے کہ یہ زیادہ نہ پھر پسند نہیں کرتے یہ میں تھوڑی سی پھر اس کو نا میں نے سبزیاں نکال کے پھر تھوڑی سی میں نے سپیگٹی کو بائل کیا میں نے کہا چلو اس طرح نہیں پوری ہو جائے ایک ٹیم پہ کیونکہ ان کو بہت پسند ہے سپیگٹی زیادہ سبزیاں بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو تو یہ مناسب کر کے کھاتے ہیں یہاں پہ میں کیمرہ سیٹ کر رہی تھی پیچھے میں نے لائٹ لگائی تھی تو میں کہتی دیکھو یہ کون سی لائٹ اچھی لگ رہی ہے اس وقت نا روزے کا ٹیم ہونے والا تھا چیزیں ساری ریڈی کر کے میں آ گئی تھی تو فاطمہ اوپر تھی میں فاطمہ کام کر رہی تھی پر کچن میں چیزیں وغیرہ کٹھی کر رہی تھی میرے حالے فرائز بنا رہی تھی فاطمہ تو میں اسے کہتی کہ ذرا جلدی آجا بس اب ٹیم ہوا چاہتا ہے کہ بھئی روزہ کھلنے کا تو آپ روک تو شریف لے کر آ جاؤ تو فاطمہ جو ہے وہ فرائز بنا کے لے آئی کچوریاں جو فرائی کی تھی وہ لے آئی سموسے بنے ہوئے تھے سپیگٹ ہی تھی کھجوریں تھیں شربت بنا لی تھی اللہ کا شکر ادا کی ایک اللہ پاک آپ نے ہمارا دسترخان سجا دیا اور افطاری کا ٹیم ہوا تو ہمارے دسترخان پر جو نعمت اللہ کے حکم سے آنی تھی وہ آ گئی تھی اور یہی بس تھوڑا تھوڑا جو ہے ہم لوگوں نے کیا پدینے کی چٹنی پیس کے رکھی ہوئی تھی دھنیا پدینہ اور ہری مرچیں تو میں نے کہا یہ سادھی نا نیملی والا پانی ڈالے تو میں نے کہا یہ سادھی اچھی لگیں گی اور یہ دیکھیں جی چھوٹی چھوٹی کٹوریاں میں لے کر آئی تھی شہر سے یہ پچاس پچاس روپے کی مجھے ملیں بڑی پیاری کیچپ موینیز وغیرہ ڈالنے کے لیے تھوڑا سی کوئی بھی چٹنی ڈالنے کے لیے تو سپیگٹی بھی بال میں لے آئی تھی یہ دیکھیں جی ہماری سپیگٹی بھی تیار ہے بڑی زبردست اور مزیدار بنی تھی یہ پتہ ہے بچوں کا کیا کام ہے بچے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اور پھر جو ہے بچے روک دیتے ہیں تو مطبع جتنا ان کا پیٹ ہوتا ہے نا اتنا تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں پھر رات کو پھر یہ مطبع ایک دفعہ کھا لیتے ہیں کیا فاتحہ دے دو کیونکہ ان کے پابا جب تک زندہ تھے نا تو جب میں افتاری لگایا کرتی تھی تو فاتحہ دے دیا کرتے تھے ساری افتاری کے اوپر اللہ کے نام کی تو اللہ کا شکر گزاری ہو جاتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ پاک آپ نے ہمارے دسترخان عباد رکھی ہوئی اور یہ میں کہتی ہوں کہ آج کے کل کے دور میں اتنا بھی ہونا نہ میں کہتی میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور میں نے پھر جو سموسے تھے ان پر تھوڑی سی میں نے جو کراچی سے میں چارٹ میں سالہ لکھئی تھی نمکو والوں کا وہ پر ڈال دی اس سے نا تھوڑا سا بڑا مزے کا لگ جاتا ہے ادھر پھر نا عبداللہ نے فاتحہ دینے کے بعد مانوں کو کہتا ہے میری نا اچھی اسی نا وہ آج کا کیا سنیپ ہوتی ہے وہ بناو کہ میری تصویر بڑی پیاری سی ہے تو یہ لائٹ جو ہے نا وہ کم زیادہ کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے جو نا دیکھیں کبھی کم ہو رہی اور کبھی زیادہ ہو رہی ہے اب بس انتظار ہے کہ وزان ہو جائے اور ہم جو ہے نا افتاری کر لیں افتاری کے انتظار میں بیٹھیں جیسی مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہنی ہے اور کھل جانا ہے روزہ تو یہاں پہ آواز آئی تو میں نے کھجو رہی لی میں نے کہا بھائی موبائلوں کو نیچے پھینکو اور اپنا اپنا کھاؤ پیو تب بچےوں نے جو ہے اپنا روزہ کا شروع کر دیا کھانا پینا تو بس اللہ کی نیمتیں اللہ کی نیمکوں کا شکر ادا کرنا چاہیے میں کہتی میرے رب کا بڑا ہی شکر ہے اور باہر اتنی کوئی زوروں کی بارش لگ گئی تھی نا اس وقت پتہ نہیں اور جگہوں پہ بھی ہو رہی ہے یعنی ہماری طرح تو بڑی بارش ہو رہی تھی جب بارش ہوتی ہماری گلی تو ویسی پانی پانی ہو جاتی ہے پھر بھی میں اتنے دنوں ڈا رہی تھی میں نے کہا زیادہ بارش ہوئی تو ہمارے گھر میں بھی پانی آ جاتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی بادل زیادہ گر رہے جاتے بارش بڑی کام ہوئی تھی تو یہاں پہ میں چٹنیاں چٹنیاں ڈال کے اپنے سموسے جو مجھے آلو کی زیادہ پسند ہے تو میں نے جو گھر میں خود ہی بنائے تھے وہ میں خود ہی کھا رہی تھی کیونکہ ان کو آلو کے پسند نہیں ان کو کیمے کے پسند ہے تو یہ اپنے شربت وغیرہ ڈال رہے تھے اور اپنا کھانا پینا کر رہے تھے پھر جیسے کھانا پینا ہم نے ختم کیا تو ساتھی میں نے مانوکر کا جلدی سے چائے بنا کر لیا کہ چائے کے بغیر جو ہے نا بلکل گزارانی ہے ایسی جیسا بندہ تھک تو رٹنی جاتا ہے اس طرح آج کی ویڈیو یہیں تک نہیں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ